دوستو بھارتی اتحاس کے پننوں میں ہمیں کئی ایسے ویر راجاؤں اور بہترانیوں کے بارے میں بڑھنے کو ملتا ہے جنہوں نے اپنے راجے اور لوگوں کے لیے جان تک قربان کر دی وہیں کئی شاسک ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے پراکرمی اور پرچہ پالک ہونے کے بدلے اپنا پورا جیون ایاشی میں گزار دیا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت کے کچھ ایسے ہی ایاش راجہ مہراجاؤں کے بارے میں بتانے چاہ رہے ہیں جن کے بارے میں جاننے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے نمسکار دوستو دمیسٹکا لینڈ پر آپ کا سواگت ہے ہماری سوچی میں سب سے پہلا نام ہے پٹیالا کے مہراجہ بھوپیندر سنگھ کا ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا شوق سندر لڑکیوں کے ساتھ سمیہ ویتید کرنا تھا سندر عورتیں اور کام واسنہ پٹیالا کے مہراجہ کی سب سے بڑی کمزوری تھی 38 سالوں تک پٹیالا پر راج کرنے والے بھوپیندر سنگھ نے پانچ شادیاں کی تھی اور ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کے پاس ساڑھے تین سو سے زیادہ رکھ ہیل تھی پل ملا کے مہراجہ بھوپیندر کے 88 بچے تھے پٹیالا کے مہراجہ کی ایاشی کا پتہ اس بات سے بھی چلتا ہے کہ وہ فرنچ بیوٹیشن، بھارتی پلاسٹک سرجن، سونار، پوفیومر اور فیشن ڈیزائنر کے ساتھ مل کر اپنی رکھیلوں کو اپنی پسند کے حساب سے تیار کرواتے تھے ان سب باتوں کا خلاصہ دیوان جرمنی داس کی کتاب مہراجہ سے ہوا ہے جس میں جرمنی داس نے راجہ مہراجہوں کے قصے کھل کے بینا کسی لاگ لپیٹ کے بتائے ہیں یہ کمال کی کتاب ہے، اگر مل سکے تو آپ بھی پڑھیں جرمنی داس مہراجہ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ مہراجہ بھوپیندر سنگھ نگن پارٹیوں کے بہت شوقین تھے گرمیوں میں اپنے سویمنگ پول میں راجہ نگن مہلاؤں اور مدرہ کے ساتھ جم کر یاشی کرتے تھے ان پارٹیز میں نگن عورتوں کے سینے پر مدرہ اڑھیل کر شراب پی جاتی تھی اور پھر اس کے بعد ساموہک سمبند بھی بنایا جاتے تھے دوستو مہراجہ بہت رئیس تھے آزادی کے بعد جس اسٹرولنگ سلور کی بگی پہ بیٹھ کے ہمارے دیش کے پہلے راشتپتی راجندر پرساد راشتپتی بھون گئے تھے وہ مہراجہ بھوپندر سنگھ کی ہی تھی ہماری سوچی میں اگلا نام ہے مغل بادشاہ شاہ جہاں کا ہم سب اس کہانی کو جانتے ہیں اور اس کا کارن ہے خوبصورت تاج سفید سنگ مرمر کی بنی وہ نایاب امارات جو آج مثال ہے سچے پریم کی لیکن شاہ جہاں کی شخصیت کو اگر آپ قریب سے جانیں گے تو پائیں گے کہ وہ پریمی نہیں سنگ کی تھا دوستو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ممتاز کی موش شاہ جہاں کے چودویں بچے کو جنب دیتے سمیہ ہوئی تھی دراصل مغل بادشاہ ممتاز کی خوبصورتی کا قائل تھا اس لیے شاہ جہاں نے ممتاز کے علاوہ اپنی کسی اور پتنی سے بچے پیدا نہیں کیے لگاتار بچوں کو جنب دینے کی وجہ سے ممتاز کو کئی کم بھی سمسیائیں ہو گئی تھی جس کے چلتے اس کی موت ہو گئی ممتاز کی موت کے بعد شاہ جہاں نے قریب آٹھ شادیاں اور کی ان کے علاوہ اس کے حرم میں کئی سو محلائیں بھی تھی وہیں تاج کو پورا کرنے میں بائیس ہزار لوگوں کو بائیس سال لگ گئے اس میں لگا سفید سنگ مرمر راجستان کے مکرانہ سے آیا تھا کرسٹل چین سے آئے تھے روڈو نائٹ عرب سے لپس لزولی افغانستان سے اور نیلم شری لنکا سے خاص طور پر منگائے گئے تھے اس اکیلی عمارت کو کنسٹرکشن میں سلطنت کے خزانے کا زیادہ تر حصہ خرچ ہو گیا تھا ہماری عیاش راجاؤں کی سوچی میں تیسرا نام ہے حیدر آباد کے نظام میر عثمان علی کا اپنے سمائے میں ان کی گنتی دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں کی جاتی تھی ان کی امیری کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک 185 کرٹ کے ڈائمنڈ کا استعمال اپنے ٹیبل پر پیپر ویٹ کی طرح کرتے تھے اس ڈائمنڈ کا سائز آسٹرچ کے انڈے جتنا تھا اور یہ دنیا کا پانچ ماہ سب سے بڑا ڈائمنڈ تھا ویسے تو نظام کے کئی قصے مشہور ہیں لیکن سب سے مشہور یہ ہے کہ بائیس سال کے عمر میں عظم النسان بیگم سے اپنی پہلی شادی کے وقت مہر کے روپ میں انہوں نے 128 کلو سونا دیا تھا جی ہاں 128 کلو ویسے انہوں نے کتنی شادیاں کی یہ کہنا مشکل ہے لیکن ان کی تین درجن کے آس پاس اولادیں تھیں نظام کے پاس 14,718 کرمچاری تھے اور 3,000 عربی باڈی گارڈ تھے ان کے محل کے شینڈلیر کو ہی صاف کرنے کے لیے 38 لوگوں کا اسٹاف تھا ان سب کے علاوہ نظام عثمان اپنی شاعری اور نیکپن کے لیے بھی مشہور تھے ان کی انتے میاترہ میں کہتے ہیں دس لاکھ سے زیادہ لوگ شامل ہوئے تھے چوتھے نمبر پر بات کریں گے مہرانی گاہتری دیوی کی جائپور کی راجماتہ کہی جانے والی مہرانی گاہتری دیوی کا جنب 23 مئی 1919 کو لندن میں ہوا تھا مہرانی گاہتری دیوی کے پتا راجکمار جتن نارائن کچھ بیہار کے یوراج کے چھوٹے بھائی تھے اور وہیں ان کی ماں اندرہ راجے بڑودہ کے مراتھا راجہ مہراجہ ساہیجی راو گائکوار ترتی کی اکلوتی بیٹی تھی گاہتری دیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی بڑے شاندار محل میں پڑی بڑی تھی اور ان کے محل میں لگ بھگ پانسو سے زیادہ نوکر کام کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ گاہتری دیوی کو گاڑیوں اور شکار کا بھی بہت شوق تھا ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے پہلی بار چیتے کا شکار کیا تب ان کی عمر محض بارہ سال کی تھی مہرانی گائتری دیوی ایک اچھی شکاری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین گھڑ سوار اور پولو کی اچھی کھلالی بھی تھی انہیں گاڑیوں کا بھی بہت شوق تھا بھارت میں پہلی بار مرسیڈیز ڈبلو ون ٹونٹی سیکس اور 500 ایسیل کو لانے کا شرے انہیں کو دیا جاتا ہے مرسیڈیز و رولز رائس جیسی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ مہرانی گائتری دیوی کے پاس ایک ائرکرافٹ بھی تھا 1940 میں گائتری دیوی کا ویوہا سوائیمان سنگھ دوتی بہادر کے ساتھ ہوا جس کے بعد وہ جائپور کی تیسری مہرانی بن گئی تھی لیکن پتی اور پھر بیٹے کی مرتیو کی دکھ نے مہرانی کو اُبھرنے نہیں دیا نمبر 5 اندرہ دیوی مہرانی کچھ بیہار بڑودہ کے راج پربار میں جنمی اندرہ دیوی کا جیوان اُتھل پتھل سے بھرا رہا پہلے اندرہ کا ویوہا گوالیر کے مہراجہ مادھو راو سندھیا سے تیہ ہوا تھا لیکن وہ کچھ بیہار کے مہراجہ کے چھوٹے بھائی کے پیار میں ایسی پڑی کہ اس نے وہ رشتہ توڑ دیا جتیندر اور اندرہ شادی کے بعد لندن چلے گئے اور پھر ان دونوں نے پورے یورپ کی سالوں تک سیر کی اندرہ جوتوں کی اتنی شوقین تھی کہ ایک بار اس نے اپنے فیورٹ شو میکر سیلویٹور فیرگمو کو سو جوڑی جوتے بنانے کا آرڈر دیا تھا جن میں سے کئی جوتوں میں ہیرے جوارہت جڑے جانے تھے نمبر 6 اب بات کرتے ہیں جونہ گڑ کے نواب سر مہابیٹ خان رسول خان کی ایسا کہا جاتا ہے کہ جونہ گڑ کے نواب سر مہابیٹ خان رسول خان مہراج کے پاس آٹھ سو کتے تھے ان سبھی کتوں کے لیے الگ الگ آٹھ سو کمرے اور پرسنل سرونٹ تھے جب کتے بیمار پڑتے تھے تو انہیں برٹش جانوروں کے اسپتال لے جائے جاتا تھا اگر کوئی کتہ مر جاتا تھا تو اس کے لیے ایک دن کا شوق رکھا جاتا تھا جب انہوں نے اپنے کتوں کی شادی کی تب اس پر ہی پیس لاکھ روپے خرچ کر دیئے تھے وہ دن اسٹیٹ ہالیڈے بھی ڈکلئر کیا گیا تھا اور دوستو آنماری سوچی کا آخری نام ہے مہراج کشن سنگھ بھرکپور جونہ گڑ کے نواب کی طرح بھرکپور کے مہراجہ کشن سنگھ بھی اپنے عجیب و گریب شوق کے لیے جانے جاتے تھے ان کی ایک یا دو نہیں بلکہ چالیس رانیاں تھیں ان کے شاہی شوقوں کے بارے میں سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے دیوان جرمنی داس نے مہراجہ میں کشن سنگھ کی زندگی سے چڑے کئی رازوں کو کھولا ہے کشن سنگھ کو تیراکی کا بہت شوق تھا اور انہوں نے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے ایک گلابی سنگ مرمر والی جھیل بنوائی تھی جس میں اترنے کے لیے چندن کی لکڑیوں کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھی راجہ کے سواگت میں نروست اسٹریاں سیڑھیوں پر کھڑی رہتی تھی اتنا ہی نہیں سبھی رانیاں اپنے ہاتھوں میں مومبتیاں لے کر ناشتی تھی اور جس کی مومبتی سب سے زیادہ دیر تک جلتی رہتی تھی اس رات مہراج کشن سنگھ اسی رانی کے ساتھ رات بتایا کرتے تھے کیا طریقہ ہے رات کے لیے ساتھ ہی چندنے کا خیر دوستو آج کی یہ ویڈیو دیکھ کر کیا آپ کو راجاؤں کی بھوگ بلاس سے بھری زندگی سے جلن ہو رہی ہے یا سوچ کر ہسی آ رہی ہے کیسے کیسے عجیبوں گریب شوق رہے ہیں بھارت کے ان عیاش شاسکوں کے جو بھی لگ رہا ہو نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ تو صرف جھلک ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں ساتھ ہی اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ابھی دمیسٹکہ لائنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پر دیکھنے والے پیچ کو لائک کریں فلال آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اب ہمیں دیجئے جازت آپ کا بہت بہت شکریہ